موسیقی 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 پہر میں آپ کو بتاؤں موسیقی باپا کیا ہوا مجھے کچھ پیسے چاہیے میں نے چججی خرید لیا ہے بیٹا میں تو واغ کرنے کے لیے آیا ہوں اتنے پاکٹ میں پیسے نہیں ہے اگر آپ کو دے دیئے تو وہ جو دونوں ادھر ہیں وہ ان کا کیا کروں گا مجھے ان کا پتہ نہیں آپ صرف مجھے دیں اف اللہ اس سے کہوں گا تو وہ کہتا مجھے نہیں پتا آپ کو کہتے آپ کا کہتے ہو چلو کوئی بات نہیں کیا ہو پاپا ہمیں تھوڑے سے پیسے دے ہم نے چججی لینی ہے چججی لینی ہے اور بیٹا میرے پاس جو پیسے تھے وہ تو میں نے آپی کو دے دیئے اوفو پھر آپی کیوں کیا ہوا اب ہم کیا کریں جاؤ جا کے آپ بھی رننگ کرو ایکسرسائز کرو جاؤ اور جاؤ وہاں پہ جا کے سکوٹی چلاو چلو جاؤ شاوش جاؤ چلو زمزم خود سے کچھ کرنا پڑے گا لڑتے رہتے ہیں لڑتے رہتے ہیں سمجھ نہیں آتی ان بچوں کی بھائی اس سے چھو تو ہم گھر پی رہ لیتے ہیں ہاں اور اوپر سے آپی اسے الگ لڑائی ہو گئی ہے ہیلو فرینڈز کوئی آنا چاہتے ہیں میرے ساتھ چپس کھانے جوز پینے آل جو ارے بھائی وہ دیکھو آپی چججی لے آئیے پتہ ہے لیکن ہماری اس کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے ارے بھائی کیا بات کر رہے ہو آپ کی وجہ سے میں نے لڑائی سٹارٹ کی تھی ہاں میری وجہ سے چلے جوٹی خود لڑائی سٹارٹ کیا اور خود پر ڈال رہی ہے بلٹا آپ کی وجہ سے میری آپی کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے اب زیادہ من بنو مجھے آپ اتنا زیادہ بول رہو اور آپی کو اب اتنا تھوڑا یاد رکھو آپ کی وجہ سے لڑائی ہوئی ہے جوٹی آپ ایک دم ایسے کیسے بدل گئی آپ تو میرے ساتھ تھی دیکھو کیسے پٹر پٹر باتیں کر رہے ہیں میرے خلاف ہی کر رہے ہوں گے یہ ایک دم سے کیسے بدل گئی ہو اب سمجھ آئی آپی کے ہاتھ میں جد پھیلہ ہے چیزیوں کا اس کو دیکھ کے آپ بدلی ہو اس کو دیکھ کے تھوڑا بدلی ہو جو اس کو دیکھ کے بدلی ہو اچھا تو یہ بات ہے ہم آئندہ سے میرے ساتھ بات مت کرنا چاہو اپنی سگی بہن کے پاس اوکر نہیں آؤں گی میری اتنی پیاری آپی ہے کبھی نہیں آؤں گی آپ کے پاس میں بھی دیکھتا ہوں کہ وہ کب تک آپ کے ساتھ رہتی ہے میری پیاری آپی کہاں چلی گئی تھی میں آپ کو کتنا میس کر رہی تھی میس کر رہی تھی یہ آپ کے موہ سے میرے لیے اتنا میٹھا کیوں نکل رہا ہے میٹھا کیا آپ تو میری اتنی پیاری میٹھی میٹھی بہن ہو اور جو اس وقت کہہ رہی تھی وہ ارے وہ وہ تو میں نے بھائی کے وجہ سکھا تھا سچ میں اس کا مطلب ہے بھائی نے تمہارے کان بھرے تھے ایک کیا دو دو کان بھرے تھے اصل فساد کی جڑ تو وہ ہی ہے چلا چھوڑو ساری باتیں یہ لو چپس کھاؤ میں آپ کے لیے جوز بھی لے کے آئی ہوں دیکھا میرے کتنی پیاری بھین ہے ایسے میں آپ کے لیے ہاں لڑ پڑی چلو اتنی میری طریفے کر رہی ہو نا یلو جوز بھی پیو اوہ ٹھینکیو چلو ٹھیک ہے ہم میں جا رہی ہوں میں نے اپنی دوست کے گھر جانا ہے وہاں پہ میں سویمنگ بھی کروں گی اور میری دوست کے گھر پارٹی بھی ہے ماما پپا کو بتا دینا ٹھیک ہے ایسے کے لیے جا رہی ہو مجھے بھی کو سامنے کے جاؤ اپنی شکل دیکھئے تم جانے والی ہو پارٹی میں ای میری شکل کو کیا ہوا ہے اپنے کپڑے دیکھئے یہ کیا سے کپڑے پیرے میں گریب ہو والے چلو جاؤ سیدھا گھر میں جا رہی ہوں پڑی میں بڑی آئی پارٹی میں جانے والی میرا ساکھ ہاں ہاں اس کو کیا ہوا ہے مجھا کہلے یہاں پر چھوڑ گئی بھائی کھا بھائی جلدی آؤ بھائی 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 رکھو 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 آپ کیا بہانہ بنانے آئی ہو ادھر آپ کو پتہ آپ یہ کتنے بری ہے مجھے چھوڑ کے اپنی فرانڈ کے پاس چلی گئی تو میں کیا کروں چھوڑو پیچھے ہو مجھے جانے دو ارے بھائی رکھو ساہی آپ کو میرے کتنے پیارے بھائی ہو ارے واہ زمزم واہ اب وہ چھوڑ گئی تو میرے پاس آگئی اور جب میں وہاں تھا اور اس کے ہاتھ میں جب چچیاں دیکھیں دیں تو اس کے پاس چلی گئی مجھے بھول گئی اور اب میرے پاس واپس آگئی ہو آپ سے کچھ نہیں ہوتا اب میں آگئی ہو نا آپ کے پاس اچھا آپ مجھے یہ مکھل لگانا بند کرو اور یہ لمبی لمبی کہانیاں سنانا بند کرو اور سیدھا سیدھا اپنا کام بتاؤ جو کرنا ہے آپ نے کام بتاؤ کام کیا ہے ارے بھائی چھوٹا سا کام ہے اچھا بتاؤ کون سا چھوٹا سا کام ہے آپ کا پیگی فرینڈ ہے نا فیضہ آج اس کی برڈے ہے تو میں کیک کھانے کو دل چاہ رہا آپ مجھے اس کے گھر چھوڑ دوگے اچھا تو یہ برڈے پارٹی کا کیک کھانا چاہتی ہے یہی صحیح موقع بلدہ لیں ارے وہ زمزم میری نا سکوپی خراب ہوگی ہے دھککہ لگا لگی یہ کھیک کھانے کے لیے کیا اس کے ساتھ میں آپ کو بھی دھککہ لگاؤں گی ٹھوٹا چپڑ چپڑ بات مانگ رہی ہے بڑی چالو آئیے اچھا چل میں دھککہ لگاؤں اور مجھے یہ پیپسی پکڑا دے چل لگا دھککہ لگا دھککہ لگا لگا دھککہ لگا چل چل دھککہ لگا 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 اور کتنا دھککہ لگا میں تھک گئی ہوں یہ بس تھوڑا سے رہ گی چل لگا دھککہ لگا ارے بھائی کہا جا رہا ارے بھائی کہا جا رہا اور میری پیپسی بھی ساتھ لے گئے زمزم اب پہ دھا چلال لالچ بری بلا ہوتی ہے کیک کھانے بڑی پاٹی بھائی موسیقی 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 کتنا دھککہ لگا بھائی آفی کتنا دھککہ مجھے چھوڑکے چلے گئے ایسے تھوڑی نہ ہوتے ہیں بینٹ بھائی مجھے اکیلے چھوڑکے چلے گئے اب میں ضرور مما کو بتاؤں گی اگر مجھے کوئی کٹناپ کر لے گا تو میں کیا کروں گی موسیقی موسیقی ارے آپی آج تو وہی بات ہو گئی کھایا پیا کچھ نہیں گلاس تھوڑا بہرہا ہاں بردے کا کیک کھانے گئے تھے اور بردے ہی کینسل ہو گئی ہاں شکر کر ہم زمزم کو لینے کی آئی نہیں تو اس کو لے کے ساتھ ساتھ چلنا پڑنا تھا ہاں ارے بھائی خود کو دیکھیں کہ ایک کے چکر میں بڑی سپیڈ سے تیار ہوئے ہو ارے آپی مجھے چھوڑو آپ جتنا ریڈی ہوئی ہو ایسے تیار ہوئی تھی جیسے ہم کہیں شادی پہ جا رہے ہیں یہ تو ہے موسا زمزم کا بھی کچھ پتہ ہے پاپا کا پتہ ہے نا دو گھنٹے ہو گئے ہیں پتہ چلے زمزم وہاں ہے ہی نہیں ارے آپی دو گھنٹے ہو گئے ہیں وہ کب کے چلے گے ہوں گے آجو بھائی پھر پار کی واپس چلتے ہیں ارے پاپا آپ آپ دونوں یہاں میں تو سالگیرہ پہ گیا تھا آپی کے ساتھ کیا بات ہے کتنی تیاری میں کہاں سے آ رہے ہو پاپا زمزم کا ہے زمزم زمزم تو آپ لوگوں کے ساتھ تھی پاپا وہ تو آپ کے ساتھ تھی ہمارے ساتھ نہیں تھی سالگیرہ پہ گیا تھے تم دونوں اور وہ آپ لوگ کے ساتھ نہیں گئے کیسے لوگ ہو یار تم دو گھنٹے ہو گئے ہیں میں تو گھر سے بھی ہو کے آگے ہوں مجھے یہ بتایا کہ وہ آپ تو انہوں کے ساتھ ہے پاپا زمزم ہمارے ساتھ تھی مگر تھوڑے دیر کیلئے آئی تھی پھر وہ آپ کے پاس چلی گئی تھی میرے ساتھ تو نہیں گئی کہاں گئی ہوگی چلو جاؤ دیکھو ڈھونڈو اسے جی ٹھیک ہے پاپا ہم اسے ڈھونڈتے ہیں تلاش کرتے ہیں دیکھو جلدی میں ادھر سے جاتا ہوں اور آپ ادھر سے جائیں کیسے یار تم لوگ بچے ہو زمزم زمزم کھاؤ چلو موسیٰ جلدی کرو کیسے میرے بیٹ بھائی ہے مجھے یہ پر اکیلا چھوڑ دیئے میں ان کو کتنا پیار کرتی ہوں اور وہ مجھ سے ایک کتنا پیارنی کرتے ہیں مجھے ایسا کیوں لگا کہ میرے پیچھے تھوڑ ہے ہاں ہاں مجھے ایسا کیوں لگا چلو چھوڑا ایسا لگ رہا سکے پیچھے گوئی لہا ہے زمزم 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 آپی بھائی زمزم میلی نہیں ابھی تک تو نہیں زمزم زمزم میں آپیوں بھائی کی مممہ کو یہ شکایت لگاؤں گی جیسے کہ مممہ ان کی سٹنی بنا دے مجھے کوئی پیار نکتے ہیں سب مجھے بے فکوف سمجھتے ہیں چلو پی ہم زمزم کو ادھر دیکھتے ہیں زمزم زمزم یہ سمزم کی جوتی ہے ہاں موسا یہ تو اسی کی جوتی ہے بھائی یہ جوتی اتار کے وہ کدھر گئی ہوگی جوتی اتار کے وہ کئی نہیں گئی ہوگی آپی یہ جوتی مجھے کسی اور طرف اشارہ کر رہی ہے کچھ تو گڑ بڑھ ہے اور وہ کتنی سمجھدار ہے کہ وہ اپنی جوتی ایک نشانی کے طور پر چھوڑ کے گئی ہے آپ کا کیا مطلب ہے کہ وہ کڈنیپ ہو گئی ہے اس کا مطلب ہے پاپا صحیح کہہ رہے تھے اوہ سمجھ رہی ہیں نا اپی ہاں بھائی مجھے نہیں پتا تھا ہمارے اتنا چھوٹے چھوڑ مزاک سے اتنا بڑا نقصان ہو جائے گا اچھی اچھی بات کرو اپی سورج جلنے سے پہلے ہمیں اس کو ڈھوڑنا ہوگا چلو اپی یہ دکھو کسی کے پیر کے نشان بھائی یہ تو کسی بڑے کے پیر کے انسان ہے ہاں پیر ہمیں ماما پاپا کے ساتھ ساتھ پولیس کو بھی انفارم کرنا چاہیے ہاں بھائی چلو چلیں موسیقی 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 موسیقی